بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم رائل جالی کے بارے میں اس کے بعض فوائد کا ذکر کر رہے تھے اور اس کے سلسلہ میں بعض سوالات کے جواب ناظرین کی خدمت پیش کر رہے ہیں سوال ہے رائل جالی کے مزید فوائد کیا ہے جواب یہ عورتوں کے انڈوں کی کوالٹی میں بہتری پیدا کرتی ہے اور مجموعی طور پر ان کے جسمانی حسن کو بڑھاتی ہے اور ان کے تولیدی اعضاء کے شباب کو بڑھاتی ہے یہ بڑھاپا ہونے کے عمل کو سوس کرتی ہے مردانہ طاقت کو بحال کرتی ہے اور جنسی طاقت میں اضافہ کرتی ہے رائل جالی میں تولیدی قابلیت میں اضافہ کرنے والے غضائیت جا وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں شہد کے چھتہ میں ملکہ مکھی اپنی نشوہ نماغ کے پہلے دن سے ہی رائل جالی کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتی ہے اس سے ان کی اووریز یعنی بیضہ دانیوں یا جہاں انڈہ پیدا ہوتا ہے کی نشوہ نماغ ہوتی ہے اور ان میں انڈے دینے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے سوال ہے یہ قدرتی سٹیرائیڈز کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے جواب یہ قدرتی سٹیرائیڈز میل اور مادہ فی میل کے اضافہ کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے رائل جالی میں سٹیرائیڈز کسی بھی بیماری کے لیے محفوظ ہیں سوال رائل جالی کون سا ٹانک ہے اور رائل جالی ہارمون سسٹم کے مطلق اس قسم کی علامات کو ختم کرتی ہے جواب رائل جالی ہارمونز کی بہتر طیبی کے صحیح کرنے کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے ہارمون سسٹم کے مطلق مختلف قسم کی علامات جیسا کہ اووری یعنی بیضہ دانی جہاں انڈے پیدا ہوتے ہیں میں زہریلی گلٹی ریم میں تشنج کا ہونا ریشہ دار سولی ہے اس کی بندش کی علامات بانجپن ریم کی اندرونی چلی کا اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہونا اسکات حمل یعنی حمل کا بار بار ضائع ہونا حمل کا موین مدد سے زیادہ وقت ریم میں ٹھہرنے کی منا پر خون میں زہر پھیل جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں زیادتی پشاب میں پروٹین اور اسسکا ہو جانا جنسی کمدوری اور شاوت کی کمی وغیرہ یہ ریل جلی کے استعمال سے ختم ہو سکتی ہے سوال سپرم یعنی نر مادہ تولید کی کونسی علامت ہے جواب سپرم نر کا مادہ تولید یعنی مادہ منویہ کی حرکت میں کمی مردوں میں بانجپن کا باعث بننے والی عام علامت ہے ریل جالی کو کتنے سنٹی گریڈ پر رکھا جاتا ہے ریل جالی کو ہمیشہ سٹور کرنے کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ آمدورف کے دوران یا پرچون فروش کے سٹور پر پانچ ڈگری سنٹی گریڈ یا اس سے کم درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے ایک سوال ہے کہ خالص ریل جالی کے لیے تجویز کردہ حدود اور کوالیٹی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب بائلنگ ٹیسٹ ریل جالی کو پوٹاسیم ہائیڈرو اکسائیڈ کا چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ گرم کرنے پر اس میں سیمنیا کی بو آتی ہے مرکری کلورائیڈ ریجن ٹیسٹ جب اس کے اندر مرکری کلورائیڈ ریجن محلول شامل کر جاتا ہے تو ایک سفید رام کا ٹھوس مادہ بن جاتا ہے آئیوڈین سولیوشن ٹیسٹ جب اس کے آئیوڈین کا محلول شامل کر جاتا ہے تو ایک سرخ اور براؤن رنگ کا ٹھوس مادہ بن جاتا ہے آئیوڈین سولیوشن ٹھوس مادہ بن جاتا ہے آئیوڈین سولیوڈین آئیوڈین آئیوڈین موسیقی